بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مارڈیر سٹوڈنٹ یہ اکثر میں نے جوانا یہ سٹوڈنٹ کی طرف سے یہ پرابلم دیکھی گئی ہے کہ ان کو پلی لیسٹ استعمال کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا کیونکہ وہ میسیجز میں آتا ہے کہ مجھے فلان لیکچر کی ضرورت ہے فلان لیکچر کی ضرورت ہے حالانکہ وہ لیکچر میں نے دیئے ہوتے ہیں لیکن وہ لیکچر پلی لیسٹ کے اندر پڑے ہوتے ہیں تو پلی لیسٹ کیسے ڈھونڈی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے یہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا سب سے پہلے تو آپ نے یوٹیوب کو آن کرنا ہے یہ یوٹیوب کو آن کیا اس کے بعد پھر جو ہے یہ آپ جائیں گے میرا چینل ڈھونے گے میٹس بائے پروفیسر اقبال حیدر بھٹی یہ میں نے اس کو پش کر دیا یہ آ گیا جی اس کے بعد یہ تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو میری آپ اس تصویر کو ایسے کر کے پش کریں گے تو یہ لکھا ہوا آ گیا ہے ہوم ویڈیوز پلی لیسٹ آپ جو ہے یہ پلی لیسٹ کو ایسے کر کے دبائیں گے تو یہ دیکھیں جو ساری ویڈیوز میں نے جو ہے نا جو لیکچر دی ہوئے ہیں وہ سارے لیکچر یہاں پہ آویلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ ویکٹر کے ہیں اور یہ ریڈ والے کیلکلس کے یہ سیکنڈ ڈیر کے ہیں اور یہ فرکشن کا جو چپٹر کر رہے ہیں یہ پنک کلر جو ہے یہ فرسٹ ڈیر والوں کے لیے رکھا گیا ہے اور گرین کلر سیکنڈ ڈیر والوں کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں جس چپٹر کے آپ کو جو ہے وہ لیکچر چاہیے وہ چپٹر اس چپٹر کے جو ہیں وہ آپ کو یہ پلی لیسٹ کے اندر وہ لیکچر جو ہیں وہ سارے مل جائیں گے اور فرض کیا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کوارڈیٹی کی کوئشن ہے چوتھا چپٹر اس کا پہلا لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کر کیا ہوگا آپ اس کو پوش کر دیں گے پوش کریں گے تو یہ چپٹر نمبر فور کے سارے لیکچر جو ہیں یہ سامنے آگئے ہیں اب آپ اس کو پوش کریں گے تو یہ پہلا لیکچر جو ہے یہ آن ہو جائے گا یہ ایڈوٹائزمنٹ آگئی ہے ایڈوٹائزمنٹ کو جو ہے یہ سکپ کر دیں آپ یا دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ لیکچر شروع ہو چکا ہے تو یہ ہے پلی لسٹ کو جو ہے یہ استعمال کرنے کا طریقہ آئی ایم فولی ہو فول کہ اب آپ کو اس لئے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی